موسیقی سلام میں آپ کا میزبان ہوں خان اور آپ تازہ ترین خبریں دیکھ رہے ہیں افسوسناک خبر دہلی ہائی کوٹ کا یاسین مالک کو عمر قید کی سزا کو سزائے موت میں تبدیل کرنے کا نوٹس جاری پاکستان میڈیا میں میں تمام دوستوں اور بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں یاسین مالک کی آواز بن جاؤ اور دشمن کو بتا دوں کہ ہم یاسین مالک کے ساتھ ہیں یاسین مالک کو ساری زندگی کشمیریوں کی آزادی کے لیے لڑتے لڑتے ہو گئی لیکن آج ہم اگر یاسین مالک کا ساتھ نہ دیں تو ہمیں پاکستانی کہلانے کا کوئی حق نہیں کشمیریوں کے لیے یاسین مالک نے اپنے بیوی بچوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان پر اتنے ظلم اٹھائے میں انتخابات کی ادم موجودگی اور ہماری فوج اور حکومت کی غدارانہ فطرت ہے اس سے پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ ہوتا ہے جو ہماری قوم کو کمزور کرنے کے لیے صورتحال کا فائدہ اٹھا رہے ہیں پاکستان کا سارا میڈیا اس خبر پر خاموش ہے ہمارے رہنماوں کے اشارے کا انتظار کر رہا ہے جبکہ بھارت ہماری خاموشی کا فائدہ اٹھا رہا ہے ہماری فوج سرحد کے بارے میں فکر مند ہونے کے بجائے پلات خریدنے میں مصروف ہے اور یہ تشویش کی بات ہے دوسری جانب ملک میں ایک غدار منظور پشتین ہے جو فوج اور قوم کے خلاف کھلے عام ریلیا نکال رہا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی انہیں روک نہیں رہا ہے اور ان کو فوجی ہیڈ کواٹر کے اندر سے ہی سہولت فراہم کی جا رہی ہے ہمیں استعمائی طور پر یاسین مالک کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے اور اپنے مخالفین کو بتانا چاہیے کہ ہم یاسین مالک کے ساتھ کھڑے آئیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وسیع پیمانے پر شیئر کریں اور یاسین مالک کی آواز بنیں پاکستان زندہ بعد